موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر مجاہد کامران ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ دعا ہے جناب آپ آپ سنائیں بہترین اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں چونکہ کوئی بہرانی قیفیت ہے لوگ اس کو سیاسی بہران کہتے ہیں جو میرا حکیر سا مطالعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں فکری ثقافتی اور علمی بہران ہے یہ کیا ہے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے دیکھیں جی قومی تعمیر بغیر کسی فلسفے کے نہیں ہو سکتی وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی اقوام کو پستی سے نکال کے قوت اور عزت کے بلند مقام پہ پہنچا ہے میں سال کے طور پر آپ معزتوں کو لے لیں آج پچھلی صدی میں یا لینن کو لے لیں تو بغیر کسی فلسفے کے اور بغیر کسی تھوٹ کے یہ ممکن نہیں ہے اور ہمارے انبیاء جب آئے تھے تو ہمارے انبیاء بھی تھوٹ لے کے ہیں نئی فکر لے کے آئے تھے خود قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی آیت ہے جو حضور پہ نازل ہوئی ہے تو اس میں علم اور قلم کی بات ہے نبی کو پہلے سارا علم منتقل کیا لکھ رہا ہے اور پھر ساڑھے ساتھ سو آیات ہے قرآن کی یہ آٹھویں حصہ ہے کتاب کا جس میں انسان کو بار بار مظاہر فطرت پر غورت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ترغیب دی گئی ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ ان پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے اشارات موجود ہیں اور جس قوم نے بھی اس چیز پر عمل کر لیا ہے جس طرح مغربی اقوام نے اس حصے کو پکڑ لیا ہے کہ فطرت کے متعلق میں اشارات موجود ہیں تو ان کی زندگی با مقصد ہوتی رہتی ہے اور ان کو کوئی عدم تحفظ کا حساس نہیں ہے وہ قوی ہیں وہ دولت مند ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بغیر تھوٹ کے تھوٹ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کیا ہے اور انسان کا مقام کیا ہے اور جو بھی آپ اپنا طرز زندگی وضع کریں وہ اسی سوال کے جواب کو سامنے رکھ کے وضع کریں گے اور انبیاء بھی یہی وہ بھی انسان کی حیران کن مخلوق کو ایک مقام بلند سے دیکھ کے تڑپ اٹھے تھے اور علم و خبر کی سنسنیاں ان کے بندوں میں داخل ہوئیں تھے تو اسی طریقے سے جس کسی نے بھی نئی رہ دکھائی ہے کسی قوم کو اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے سوائے اقبال کے اقبال کا تھا لیکن اس کے بعد اس کی جو آپ یوں سمجھ لیں کونٹی نیوٹی نہیں تسلسل کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو فلسفہ ہے وہ منتقل ہوتا ہے شخصیات میں کہ شخصیت سازی ہوتی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کی زندگی ان اصولوں کو ان بلند مقاصد کو سامنے رکھ کر بسر کی جاتی ہے اور اس کے لئے جو کردار کی خصوصیات درکار ہوتی ہیں وہ آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس قسم کا عمل ہمیں کہیں نظر نہیں آئے باتوں کی حدتت ہیں اچھا میں یہی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گا یہ جو اقبال کی فکر کا عمل جو مجھے تجربہ ہوا وہ بوسنیا میں ہے ایران میں آپ کو نظر آئے ایران میں نہیں بلکہ اب تو ترکی میں ہے تو پاکستان میں یہ کہ فلاک کیا ہے یہاں تعلیم کا نظام کچھ پچیدہ ہے پاکستان میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں ایک تو جو انگریز موکر شاہی چھوڑ گئے جو کنولین منٹیلٹی جو جن کا یہ مفاد تھا کہ قوم جو ہے وہ نہ پڑھے لکھے اور وہ انگریزی بول کر انگریزی لکھ کر اسی طرح سے اپنا حکم چلا سکیں محدود بغیر ان اچھائیوں کے جو انگریز میں موجود تھے تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے یہ ہے کہ یہاں کے سیاسی نظام میں بہت عرصہ سے فیوڈل بہت عرصہ قابل زمیدار بڑے بڑے اور جاگیدار بڑے بڑے اب بھی ان کا اثر ہے اور فوج تو انیس سو اٹھاون میں آئی ہے اس سے پہلے جو دس پرس تھے تو آخر کون لوگ تھے جو اس ملک کو چلا رہے تھے اگر سیاستدانوں کا آپ اس کا سرپٹول چل رہا تھا تو اس وقت تو نوکر شاہی ملک کو چلا رہی تھے اور جب فوج بھی آتی ہے تو سیویلین جو حصہ ہے اس میں ہمیشہ بیروکریسی ہی کا اثر رسوخ ہوتا ہے اور وہ نظام ہی ایسا ہے اگر تعلیم کا معاملہ ہے تو سیکٹری تعلیم سے بات کرنی پڑے گی اگر فنینس کا معاملہ ہے تو سیکٹری فنینس سے بات کرنی پڑے گی یہ ایک نظم ہے ایک نظام ہے جس کو نہ توڑا گیا ہے نہ تبدیل کیا گیا ہے نہ لوگوں کے دلوں میں تبدیلی لائی گئی ہے نہ ذہنوں میں تبدیلی لائی گئی ہے اور ذہنوں میں تبدیلی لانے والے ہوتے ہیں جو تبدیل لاتے ہیں اس خود نہیں آتے ہیں میں یہی جاننا آگے جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے سامنے ہوا سوویت یونین کے انقلاب کے علاوہ چائنہ کے انقلاب کے علاوہ کہ ملیشیا نے ڈیویلمنٹ کی آج لٹریسی وہاں ہنڈر پرسنٹ کے قریب ہے ترکی نے انڈیویلمنٹ کی محمد صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ پی ایش ڈی ہیں ان کی تحریریں آپ دیکھیں ان کی ایک خاص سوچ تھی اور ایک تو یہ ایک پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں ایک مشکل رہی ہے وہ پاکستان کی جو جائے وقوع ہے یہ بہت ہی سٹریٹیجک ہے دنیا میں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو یورو پر ایشیا ایک جڑی ہوئی پٹی ہیں مسلسل زمین کی اگر آپ ایک طرف مشرقی چین سے شروع ہو جائیں اور دنیا طرف یورپ کے مغربی سے تک چلے جائیں اس پٹی میں دنیا کی ستر فیصد آبادی اس پٹی میں دنیا کے ساتھ سے ستر فیصد وسائل ہیں خاص طور پر توانائی کے وسائل ہیں تیل اور گیس دنیا کی ساٹھ فیصد دولت یہاں پہ ہے جس قوم نے یا جس گروہ نے یا جس ٹولے نے دنیا میں غالب آنا ہے جس کلونیل پاور نے وہ جب تک وسطی ایشیا میں آ کے اپنی گرفت قائم نہیں کرے گا وہ اس پہ قابض نہیں رہ سکتا وسطی ایشیا سے وہ ہر طرف مار کر سکتے ہیں اور امریکہ اس وقت وسطی ایشیا میں آئے ہی اسی لیے ہے روس کو توڑا گیا ہے پھر روس کو توڑنے کے بعد وہاں سے اس کو نکالا گیا ہے پھر جہاں سے روس نکل گیا ہے وہاں دھوکہ دئی کے ذریعے امریکہ آ گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ نائن الیون کا جو واقعہ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمیں بتا جاتا ہے اس پہ محققین نے بے پناہ تحقیق کیا خود امریکی محققین جو بلکل اور میں تو پاکستان اس ساری جو گریٹ گیم آپ سمجھتے ہیں تو ہم کہاں بیٹھے ہیں ہمارے بغیر افغانستان اور پاکستان جڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اندازہ ہے ہمارے عوام بیشت سمجھتے ہوں لیکن بات ہے کہ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ کوئی رسائی افغانستان تک پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتی اور سنٹرل ایشیا تک بھی کوئی رسائی بغیر افغانستان کے نہیں ہو سکتی اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں کا یا اس گریٹ گیم کا وکٹم پاکستان ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک تعلیمی انقلاب تو برپا کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان روزے اول سے تعلیم کی طرف توجہ دیتا سائنس کی طرف توجہ دیتا غریب لوگ ہمارے ہاں بڑے باس اپنے جوہر کی پرورش کرتا اس کی نشو نماء کرتا تو پاکستان کو یہ مشکلات نہیں ہونی تھی پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پر مستحکم نہیں ہے ہونے نہیں دیا جاتا اس کو ایکسٹرنل پاور جس کو ہونے نہیں دیتی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ اسی طرح دنیا کی سیاست ہے جسے گاؤں کی سیاست ہوتی تو چودری جو ہے وہ کسی غریب آدمی کو اٹھنی نہیں دے گا لیکن جس نے بھی دنیا میں مقام پیدا کیا ہے وہ اس نے لڑکے اور عزت نفس کے ذریعے چائنہ کا آپ حال دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نیسویں صدی بیسویں صدی میں وہاں مغرب ملکوں کی فوجیں ساری امریکہ نے اپنی فوج چائنہ میں میرا خیال ہے تقریباً پچیس تیس پرس رکھی ہے اس سے زیادہ امریکی فوج اور انہی سو تالیس میں وہاں سے گئے ہیں تو سورج یہ ہے کہ چائنہ نے اپنے زور بازو سے اور اپنے تو ہم اپنے سے اور ایک قدہ کلامی آپ کی ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ چین نے ماؤز تنگ اور اس کی ٹیم نے سائنس اور یونیورسٹیاں اور سکول کتنی اس پہ توجہ دی ہیں یعنی دو ہی چیزیں ہیں یعنی قرآن میں ہے کہ تعلوت کو ہم نے قائد بنایا سردار بنایا اور اس کو علم اور جسم میں وہ تم سے بہتر ہے تو اصل میں قوموں کا یہی حساب ہے جسمانی طور پر اور علمی طور پر ہماری جو تعلیم پر بجٹ کتنا ہے دو پرسنٹ یہ تو بات نہ کریں میرا دل بڑا دکھتا ہے اس بات اس میں وہ باتیں کرتا ہوں جو شاید بطور وائی شانس مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن بات چاہیے کہ بات چاہیے کرنی چاہیے دیکھیں سورج یہ ہے کہ تمام دنیا میں ترقی آفتہ موالک اپنی جی ڈی پی کل قومی پیداوار کا چھے سے پانچ سے سات فیصد خرچ کرتے ہیں تعلیم پر بے کل ایسے ان کا جی ڈی پی پہلے بہت زیادہ ہے اور اس کا وہ مثلا میں آپ کو امریکہ کی مثال دے دیتا ہوں امریکہ کا جی ڈی پی دو ہزار نو کا چودہ اشاریہ دو ٹریلین ڈالر چودہ ہزار دو سو ارب ڈالر تھا تو اس کا اگر وہ سات فیصد تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو ایک ہزار ارب ڈالر بن جاتا ہے پاکستان کا جی ڈی پی ایک سو ستر ارب ڈالر تھا اس کا دو فیصد جو خرچ کر رہے ہیں ایک تو جی ڈی پی چھوٹا ہے پھر فیصد کے اعتبار سے بجائے پانچ یا چھے تین اشاریہ چار ارب ڈالر کہاں اور ایک ہزار ارب ڈالر کہاں تو کیسے مقابلہ ہوگا اور پھر اس کے علاوہ جو بہت بڑا تفاوت ہے یہ تو ہم جی ڈی پی میں فیصد کے اعتبار سے دو یا تین فیصد کم خرچ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ریسرچ انڈ ڈیولیپنٹ کی طرف سے چلے جائیں تو وہاں ترقی یافتہ اور وہ قومیں جو ترقی کم ہے چانہ ہے نا چانہ ترقی اب کافی کر چکا ہے تو جہاں تک آر این ڈی کا تعلق ہے تو بڑی قومیں جو ہیں ترقی آفتہ ممالک جو ہیں ایک سے تین چار فیصد تک خرچ کرتے ہیں کوریا مثال کے طور پر چار اشاریہ چار فیصد اپنا آر این ڈی پر خرچ کرتا ہے امریکہ دو اشاریہ سات فیصد کرتا ہے لیکن اگر آپ دو اشاریہ سات فیصد لے لیں اس کے حجم میں تو حجم میں یہ تین سو اسی ارب ڈالر ہے ہمارا کل قومی پیداوار جو ایک سو ستر ارب ڈالر ہے تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا صبح پنجاب ہے ہمارے پاس بجٹ میں بائیس ارب روپے ہیں اس سال تعلیم کے لیے تو سٹیل میل کو پچیس ارب دے دیئے گئے تو صورت یہ ہے کہ ترجیحات جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک بات نہیں بنتی لیکن ترجیحات علم کے ذریعے اور پڑھنے لکھنے کے ذریعے اور سوچ اور فکر کے ذریعے آتی ہیں یہ بیٹھے بٹھائیں نہیں آجاتی ہمارے کچھ لوگ تو کہتے ہیں تین تعلیمی نظام ہیں جو میرے ایک دوست کا جو سٹیڈی ہے وہ کہتا ہے نہیں پندرہ سٹیٹا ہیں تعلیم کے مختلف کچھ آئی لینڈز میں پڑھتے ہیں بڑے بڑے انگلیش میڈیم سکول ہیں کچھ عام انگلیش میڈیم سکول ہیں تو جو تعلیمی نظام ہے اس میں تحقیق کا رجحان تو برائے نام ہے برائے نام اس لیے جی میں آپ کو چھوٹا سا آدادوں شمار بڑے اہم ہوتے ہیں کہ کیا صورت ہے وہ ہی تو بنیاد ہے کسی چیز کی تشخیص کی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تمام یہ سترہ کروڑ ہے ہماری آبادی اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں پی ایش ڈی اسادزہ کی کل تعداد چار ہزار کے قریب ہیں ٹوٹل ٹوٹل اور برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں میں بھی گیا تھا منچسٹر دسمبر میں اور یہ پی ایش ڈی زیادہ پاکستانی ہیں یا باہر سے ہیں ملا جولائے لیکن زیادہ باہر سے ہیں شاید لیکن منچسٹری یونیورسٹی میں تین ہزار ناؤ سو تو اسادزہ ہیں جو کہ زیادہ پی ایش ڈی ہیں اور ایک ہزار ناؤ سو پوسٹ ڈاکٹورل فالہ ہیں تو ایک یونیورسٹی ہے پینٹیس ہزار طالبن میں پنجابی یونیورسٹ دção beat پینٹیس ہزار طلب وطالبات ہیں ہیں اور ان میں پانس ہزار آٹھ سو پی ایس ڈی بیٹھے ہیں اس ادارے میں تو ہمارے سارے ملک میں چار ہزار پی ایس ڈی بیٹھے ہیں تو کیا مقابلہ کریں گے ہم اس کا ٹھیک ہے اچھا یہ جو پاکستان میں پی ایس ڈی ہوتی ہے آپ کی یونیورسٹری میں دوسری کہتی یہ ریکنائز نہیں کی جاتی پوری دنیا میں نہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ بھی ایک اصل میں بات ہے کہ یہ باتیں پہلی تو بات ہے کہ یہ تو شکر کریں یہاں کوئی پی ایس ڈی کر رہا ہے زیادہ اردور پنجابی میں ہی ہوتی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مثلا میں آپ کو پنجابی انیورسٹی کیا آدھات دے دیتا ہوں میرے چارگ لینے سے پہلے پنجابی انیورسٹی میں آستن اکتالیس پی ایس ڈی سالانہ پیدا ہوتے تھے اچھا دو ہزار آٹھ میں ہم نے ایک سو چھے لوگوں کو پی ایس ڈی لگری دیا ہے دو ہزار نو میں ایک سو چھبیس لوگ تھے اور اس میں تقسیم کچھ اس طرح سے تھی مثلا پچاس کے قریب جو تھے وہ لائف سائنسز کی فیکلی تھے بائولوجی بلوک سے تھے اور تقریباً چالیس پنتالیس سائنس فیکلٹی سے تھے باقی جو ہے مختلف اس میں زبانیں آ جاتی ہیں اس میں اسلامیات بھی آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہے یہ یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ تر پنجابی میں کر رہے ہیں یا اردو میں کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے یہ میں آپ کو آدھا دو شمار بتا دیم ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو پاکستان میں پروید مشرف دور میں ایک ہوئی کہ گریجویٹ اسمبلی لائی جائے کیا گریجویٹ اسمبلی سے ملک ترقی کرتا ہے یا سوسائیٹی میں گریجویشن کرنے سے ملک ترقی کرتا ہے دیکھیں جی پہلی بات ہو یہ تعلیم کو عام کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے اگر اگر اسمبلی کا کام قانون سازی ہے تو قانون کو زبانی تو نہیں بولا جاتا ہو تو تحریری صورت میں ہوتا ہے انگریزی اور اردو بلکہ ہمارے ہیں تو تو قانون لکھا ہے اگریزی میں جاتا ہے اور یہ بھی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے تو سورج یہ ہے کہ تعلیم عام کرنی چاہیے جب آپ تعلیم عام کریں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گریجویٹ ہو یا ہوں خود ہی ہو جائیں گے وہ آپ کے پاس اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں پر چونکہ جو میں نے شروع میں آپ سے جانا چاہا کہ ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے جی 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 اس کے اندر ایک بہران ہے فکری اور بڑی ڈسالیونمنٹ ہیں ان میں ان میں بڑے جن سے مغالطیں ہیں بڑے فکری ورلڈ پرسپیکٹی میں ریجن کے پرسپیکٹی میں تو کچھ لوگ اس کو پاکستان میں فکری اور ثقافتی بہران کہتے ہیں جو ہے نا متعلق یادات یہ بہت عام ہیں مجھے یاد ہے کہ میں امریکہ میں ایک خاتون ماہر طبیعات سے ملا جو روس سے آئی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تو روس بن گیا ہے پہلے جب سوویٹ جنوین ہوا کرتا تھا تو کتابیں اتنی سستی ہوتے تھیں کہ ہر گھر میں فرش لے کے چھت تک امبار لگا ہوتا تھا پانچ سو سے پانچ ہزار تک کتاب ہوتی تو پانچ ہے کہ جب تک وسیع پیمانے پہ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کتابیں نہیں تھمائیں گے اور لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھائیں گے اس سے کوئی فرار ہو نہیں سکتا کوئی فرمولا نہیں ہے بغیر تعلیم کو عام کیے اور تعلیم عام کرنے کے لیے جو جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں کتابیں سستی کرنی ہے تو کتابیں سستی کریں پیٹ کاٹنا ہے تو پیٹ کاٹ لیں آخر اپنے بچوں کو لوگ باہر پڑھنے بیسے ہیں اور تعلیم سرکاری سرپرستی میں ہونی چاہیے مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جن اقوام نے ایک نسل کی مدت میں مغرب کے ساتھ اپنے فرق کو پاتا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے سرکاری سرپرستی میں تعلیم کو فروغ دیا ہے بعد میں آ جاتی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں لیکن یا پرائیویٹ ادارے لیکن بنیادی طور پر آپ چین کو دیکھ لیں آپ روس کو دیکھ لیں آپ کوریا کو دیکھ لیں شروع میں سارے اسی طرح سے تھے اور یہ بعد میں آ جاتا ہے اور بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایکسرو بیشتر بہت تھوڑے پرائیویٹ سکول ہیں زیادہ تر تو صرفکار میں بھٹو شہید کے دور میں تعلیم کو میٹرک تک مفت کیا گیا اور ایف اے تک بھی کیا گیا یہ کیوں ڈکے ہوا یہ کوئی آمریت کا تفہہ ہے ہمارے بھٹو صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے بھٹو صاحب پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے بہت مطالعہ کرتے تھے میں آپ کو جاؤں کہ ایوب خان مصال کے طور پر پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے لیکن زیادہ الحق کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو شکر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور دوسروں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اگر آپ کا حکمران بزاتے خود اس کی دلچسپی اس کی دلچسپی مطالعہ میں ہے اس کا وی این پیدا ہو جاتا ہے مطالعہ کے بغیر وی این نہیں آتا جب بارو فکر مطالعہ سے بلکل جڑا ہوا ہے یہ بڑی کنسنٹریشن کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے راجہ انور صاحب وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہیں یہ کیا پروجیکٹ ہے دیکھیں جی میں بہت زیادہ آگاہ نہیں لیکن راجہ صاحب کے پروجیکٹ کے بارے میں تو میں نے کہہ سکتے لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ چیف منسٹر دل سے چاہتے ہیں کہ تعلیم میں ہم آگے نکلیں اور غریب آدمی کے بارے میں خاص طور پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ عبدیدہ ہو جاتی ہے میں نے ابھی اگلے دن ایک فنکشن میں تھا میں جہاں انہوں نے اس صوبے میں تمام بوڑوں میں اول آنے والے طلبہ طالبات اور یورپ بھیجا ان کو یورپ بھیجا ہے اور ان وہ بچوں نے آ کے جو گفتگو کیے وہ میں نے سنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں تبدیلی اور ان میں اعتماد ہے اور اس میں ایک بچہ تھا مثال کے طور پر جس کا والد موامن ہے یا کہلیں کہ منچی ہے کسی وکیل کا اور اس کی والدہ جو ہے اس کے ایک ہاتھ پر فالج ہوا ہوا ہے تو وہ بچہ والدہ کا آٹا گوندنے میں برتند ہونے میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اور پرائیویٹ لی بیٹا ان کا اور پرائیویٹ لی اس نے بیئے کیا اور اول آ گیا ہے تو اس کو ماشاءاللہ اس نے بہر اچھا کوٹ سوٹ آئی اور پھر بتایا یہ گیا وہاں جو پروفیسر ان کو لے کے گئے تھے کہ سب سے اچھا طرز عمل بیہیویر کنڈکٹ اس بچے کا تھا تو پھر چیپ میٹس نے اس کو بلائے اوپر اور اس کے علاوہ ان کا ایک پروگرام ہے جو بڑا زبدست تھا اور میں باہر باہر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عوام کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے ایک فنڈ کریئٹ کے ہے پنجاب ایڈوکیشنل انڈاومنٹ فنڈ جس میں اس وقت چھے عرب روپے آ گیا ہے تو پرنسپل اماؤنٹ کو تو رکھا جاتا ہے برقرار لیکن جو اس سے انٹریسٹ آتا ہے اس کے ذریعے انہوں نے یارہ ہزار غریب بچوں کو سکولیشپس دیئے ہیں اور وہ سکولیشپس ایسے ہیں جو تمام تعلیمی اخراجات اور اس کے علاوہ اخراجات جتنے ہیں ان سب کو وہ کور کرتے ہیں اور یہ معمولی کام نہیں ہے اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے غریب طبقات سے ہو اور ان میں سے کئی بچے ہیں جو لمز میں پڑھ رہے ہیں ایک آدمی تھا اس کا میرا خیلہ ایک بچہ جو ابھی یہ یورپ سے ہو گیا اس کا والد کہتا ہے میں ڈالا چلاتا تھا تو میری بیٹی جو ہے وہ کہتی کہ میں نے پڑھنا میں نے بی ای سی کرنا تو میں نے کہا اچھا ہم اپنا ڈالا پھر بی اجت تھے یہ یہ اس قسم کے واقعہ تھا تو یہ چیف منسل صاحب کریں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں جلتا اس کا اچھا سوسائیٹی میں یہ رجحان ہے اگر ان کو اپرچنیٹیز ملیں لیکن چیف منسل صاحب تنہ تنہا یہ کر رہے ہیں یعنی کوئی ایسی پارٹی جو اس قسم کے تصورات میں سرشار ہو اور ان میں ڈوبی ہوئی ہو اور اٹھتے بیٹھتے سوچتے جو تعلیم مرد انکلاب برپاپ کرے تو پھر یہ ہے پھر یہ بہت زیادہ اثر لے آئے گا لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب یارہ ہزار خاندان کوئی کام خاندان نہیں اور ابھی اگلے دن انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں مثلا پانچ بچوں کو ہم محسس کے لیے بیرون ملک بھیج دیتے ہیں اچھا تو وہ کمیٹی میں میں بھی تھا سرطاز عزیز صاحب بھی تھے تو آپ یقین کریں کہ ایک بچہ ہے جو کہ امام مسجد کا بیٹا ہے اچھا تو ہم نے کہا کیسے پڑے اس نے کہا جی والی صاحب کہتے تھے پڑھائی چھوڑ دے میں ریزلٹ اچھا ہے تو میرے مامو مجھے لے گئے میں اپنا گاؤں سیال کوٹ کے پاس کہتا کہیں اور چلا گیا اور وہاں جا کے پھر میں نے بڑی مشکل سے کچھ مدد لے کہ میں نے تاریم اپنی مکمل کی ہے تو وہ اس کو مل گیا وہ واقعی بڑا اچھا تھا اسی طرح ایک بچی تھی جو پنڈی سیجز کا تعلق تھا پھر ایک ساؤت پنجاب سے تھے یعنی ایسے ایسے بچے تھے یعنی آپ تو سفر نہیں کر سکتے ان کے داخلے انہوں نے لیا ہوئے ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہم نے تیرہ سکولیشپ پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو گرا جو ایٹیز میں میں نے شاید یہ درست بات نہ ہو یا ہو کہ جو لٹریسی ریٹ گرا اس میں پنجاب صفحے اول میں تھا جہاں لٹریسی ریٹ گرا آبادی زیادہ تیز سے جو بڑھ گئی اس کی وجہ آبادی زیادہ بڑھنا آج کیا رجحان لٹ رکا ہوا ہے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے آپ راجہ صاحب کو بلائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ چیف منسل صاحب کی یہ کوشش ضرور ہے کہ جو بھی موجود لوگ ہیں ان میں سے غریب بچے جو لائک ہیں اور جو اپنی تعلیم کے باقی مدارس کے خراجات پر دا ان کو وہ اس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایک دفتر ہے جس میں وہ بورڈوں سے اور پھر یہ کہ اس میں تقسیم کرنی پڑتی ہے ان کو مختلف ازلا میں یہ نہیں کہ سارے لہو سے ہوں تو مختلف بورڈوں سے پھر وہ دیکھ کے اچھا پنجاب یونیورسٹی میں 30,000 سٹورنٹس ہیں جی 30,000 فی میل کتنی ہیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا یہ آپ کو میں بتاؤں پنجاب یونیورسٹی میں تقریب پندرہ ہزار صبح کی کلاسوں میں اور اتنے ہی شام کی کلاسوں میں جو صبح کی کلاسیں ہیں اس میں 54 فیصد لڑکیاں ہیں اور 40 فیصد لڑکیاں ہیں شام کی کلاسوں کو چونکہ ہم حسل کی سہولت نہیں دیتے اس میں 40 فیصد لڑکیاں ہیں اور 60 فیصد لڑکیاں ہیں لیکن مجموعی طور پر 48 فیصد لڑکیاں ہیں اور 52 فیصد لڑکیاں ہیں یہ کیا وجہ ہے لڑکیاں زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ تو بڑا پروئیے کی بات ہے لڑکیوں کی تربیت میں ایک تو سنجیدگی زیادہ ہے والدین کی رسپونسیبیلیٹی بھی ہے دوسری میں ایک سر لڑکیوں سے پوسیا کرتا تھا جب میں ان کو پڑھاتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم معاشرے میں اور اپنی ذاتی زندگی میں اپنے قدموں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اگر تعلیم نہ ہو تو وہ ان کو یہ احساس ہے اور یہ کسی سٹیج میں شاید زیادہ علاق کے زمانے میں جو سکولوں میں جب ان کی انرولمنٹ بڑھ گئی اس کا اثر پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ انیس سو پچانوے چھانوے کے بعد دڑکیاں زیادہ آنے شروع ہو گئیں ٹھیک ہے تو وہ اس کا اثر بتدریج کرتا آج دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلی پوزیشنز لیتے ہیں جو میڈیکل سٹوئنٹس میں آتے ہیں جو لائرز میں آتے ہیں جو ماسٹرز وہ زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں یہ تو ایک بڑا بڑا اپٹمسٹک صورتحال ہے پاکستان میں یہ تو بہت اچھا ہے البتہ ایک چیز کی طرف پہلے سے ہمیں توجہ دے لینے چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سماجی تفاوت پیدا ہو جائے گا کہ لڑکی تو ایم اے ہے یا پی ایس ڈی اور لڑکا دا سپاس ہے اور وہ کھا لگتا ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا مشکل ہمیں پیدا ہو جائے گی لیکن ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم بند کریں اس کا یہی ہے کہ ہم لڑکوں کی طرف توجہ کریں اور اس طرف ان کو لے کے آئیں لڑکوں میں بہت پناہ ذہانت ہے اور مختلف نویت کی ذہانت ہوتی ہے لیکن لڑکوں کو میں اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتا ہوں جب میں بچہ تھا تو ہم ایک محلے میں رہا کرتے تھے تو میرے والد کیونکہ پڑھ لگ گئے تھے صحافی تھے اور وہ علم کے بڑے شہدائی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو سائنسدان بنانا ہے یا سپاہی بنانا ہے یعنی یا علم ہو یا اسکریت ہو لیکن ہمارے سے میں بنتے کھیلا کرتا تھا جو لڑکے کھیلتے تھے مجھے یاد ہے لڑکا اس کے والد نہیں تھا تو والدہ کو کوئی نہ کوئی کھانا وغیرہ دے جائے کرتا تھا بہت ہی اچھا تھا ہر کھیل میں اور ذہین تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا بعد میں چھوٹا بھائی جیب کترا بن گیا بڑے بھائی نے کوئی قتل کر دیا عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے ایک اور تھا مجھے یاد ہے وہ بڑا اچھا تھا بہت اچھا تھا ذہین تھا اور بڑی اس میں وسیٹلیٹی تھی اس نے وہاں جوئے کھڑا کھول لیا تو بات یہ ہے کہ جس معاشرے کی قیادت اپنے جوہر کا دھیان نہیں کرتی ان کی پرورش نہیں کرتی ان کی نگہداش نہیں کرتی تو اس میں وہ شخص جو آپ کا اساسہ بن سکتا ہے وہ آپ کا مجرم بن جاتا ہے تو یہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے بات ہے کہ ہر کام ہر شخص کے بس کا نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بڑے جینئس ہیں بے پناہ ذہانت ہے جی لیکن پاکستان کے لوگوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خون میں ہر قسم کا خون شامل ہے اچھا ہمارے جین پول کہتے ہیں ہمارا جو جین پول ہے اس میں بڑی وسط ہے مثال کے طور پر یہاں کے مقامی لوگ تھے پھر آریائی لوگ آگئے سینٹرلیشا آگئے پھر وہ ادھر سے سینٹرلیشا سے آگئے پھر یونان سے آگئے ایران سے عرب سے منگول آگئے کون نہیں آیا یہاں پر ترک آئے عرب آئے تو یہ سارا ایک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس چیز کا فقدان ہے وہ ڈسپرن کا فقدان ہے اور ڈسپرن کا فقدان قیادت کے ڈسپرن کے فقدان کی وجہ سے ہر سیکشن آب دا سوسائٹی کی جو لیڈرشپ ہے لیکن اگر یہاں اپرچنٹیز ہوں فکری تعلیمی اور ثقافتی بنیادوں پر یہ سوسائٹی آگئے نکل سکتی ہے باللکل نکل سکتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کرکٹ میں امران باتیں کرتا ہے وہ ٹھیک بات کرتا ہے آپ دیکھ لیں یعنی گلیوں کے لڑکے ہیں محلوں کے لڑکے ہیں جو سوائے گیند پھیکنے کے اور بلہ پکڑنے کے ان کو کچھ نہیں آتا نہ الف نہ بے نہ پے اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں سکواش میں آپ دیکھیں جب تک سرپرستی رہی ہے پاکستان چھائے رہا ہے سکواش میں تو یہ سب سرپرستی کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کلچر ریولوشن کی ضرورت ہے دیکھیں جی ریولوشن ہمارے سامنے دو مثالیں سوچ کی سوچ نے تبدیل کی موزتنگ نے کیا تو کلچر ریولوشن لیکن دیکھ لیں کہ اتا ترک اپنی قوم کو اس بام بلند پر نہیں پہنچا سکا ترک وہ قوم تھی جو یورپ پہ حاوی تھی اب ترک جو ہیں لیکن جو آج کا ترک ہے وہ اتا ترک باوجودے کے بہت اچھے ہیں وہ یورپین یونین میں شمولیت کے باہرہ درخواستیں کرتے ہیں ان سے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم جس کا اتنا عظیم محضی تو ہمارے کلچر ریولوشن کی ضرورت ہے انقلاب کی ضرورت ہے سوچ میں اور سوچ کے ذریعے عمل سے اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا اچھا دارڈ صاحب آپ فیزکس کے استاد ہے جیز وائس چانسلر ہیں لیکن آپ انٹرنیشنل ریولیشن پہ بڑا اچھا لکھتے ہیں اور آپ کی یہ کتاب پسے پردہ جو آپ کے سامنے ہے یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں پچھلے دس سالوں میں سرجنگ کے بعد دیکھیں جی مجھے بین الاقوامی تعلقات سے بڑی دلچسپی ہے جیسے چوم والد سے والد سے لی ہے جیسے چومس کے بارے لسانیات ہیں لیکن وہ انٹرنیشنل افیر بلکن میں نے والد سے لی ہے لیکن جو میری آنکھیں صحیح معنوں میں کھلی ہیں وہ نائن الیون کے بعد سچی بات یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہیں یہ سب اقتصادی مفادات کے لیے لڑی جاتی ہیں لیکن یہ اقتصادی مفادات عوام کے نہیں ہوتے ہیں حکمران بھی نہیں بلکہ حکمرانوں کے پیچھے ایک مالدار ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ جنگ عظیم دوم کے دوران چرچل جو ہے وہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ بھی رات کو چلا جاتا تھا ایڈویرالٹی کے دفتر میں وہ نیچے تیخانے میں سوتا تھا اور اوپر انٹیلیجنس کا افسر بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ ایک بار تھی وہ کبھی کبھی آ کے سونے سے پہلے چسکی بھی لگا لیتا تھا ایک رات جب روٹر ڈیم پہ بمباری کا اس کو پتا چل اور آپ کو کہتا ہے روٹر ڈیم پہ اتنی بمباری ہوئی تھی کہ ایک لاکھ سویلین مارے گئے تو چرچل کو پتا چل اس نے بے ساختہ کہا کہ بلا روک ٹوک فضائی جنگ بلا روک ٹوک عبدوزوں کی اور سمندروں کی جنگ ہمارے راہنما ستارے نے ہمارے مقدر نے سمندر نے وقت نے ہمیں اور ایک اونچے ٹولے نے اس نے ہائی قبال کا ورڈ یوز کیا ہمیں وہ بنا دیا ہے جو ہم نہیں تھے تو یہ اونچا ٹولہ وہ ہے جو دنیا کی دولت کا مالک ہے اوپری طبقہ جو اور ان کا نام بھی نہیں آتا سامنے پسے منظر میں ہوتے ہیں راکے فیلر ہے وار برگ ہے راست چائلڈ ہے ان کا نام ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے باقی امریکہ کی حکومت ہو یا دوسری حکومتیں ہو یہ تو ان کے تنخواہدار ہیں یہ ان کے ازل سے یہ تو کارپرٹ ڈموکریسی کہا جاتا ہے بہما نہیں ہے یہ جتنے قوانین اب پاس ہو رہے ہیں تو اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں روس کے ٹوٹ جانے کے بعد یعنی سوویٹ یونین کے دنیا میں طاقت کا توازن برباد ہو گیا یونی پولر ورڈ کہا اس کو اچھا جب یہ ہو گیا تو امریکی مقتدر مالدار ٹولے نے اس نے اپنے کام کے لیے جو سو کال تھنکر ہیں جس طرح رزنس کی ہے یا وہ جو مر گیا جس نے لکھی تھی کلیش آف سیولیزیشنز پاول ہٹنگٹن یا فوکو ہاما تو ان لوگوں کو انہوں نے اپنی تنخواہ پر رکھا ہوا ہے یہ ان کے پالتو دانشوار ہیں یہ دلائل ان کے اداروں کی ہیں بلکل ادارے بنے ہوئے اور اداروں کو اداروں کو کون پیسے دیتا ہے تھنگ ٹانکس کو پیسے کون دیتا ہے یہ سب لوگ دیتے ہیں پیسے یہ ان کے ملازم ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جی دنیا میں چونکہ اب ہمیں اس تھوڑی سی مدت میں ہمارے پاس تھوڑی سی مدت ہے اس میں ہمیں مکمل طور پر دنیا میں حاوی ہو جانا چاہیے اور کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہیں یہ چیزیں تحریرم ہیں میں نے خود پڑھیں ہیں بہت سے چیزیں تو اس کے لئے وہ سمجھتے ہیں یہ بریزنسکی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ تمام تاریخ میں یورپ اور ایشیا کی طاقتیں دنیا پہ حاوی رہیں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک غیر یوریشیای طاقت دنیا پہ حاوی ہو گئی ہے لیکن دنیا کو کنٹرول کرنے کے لئے یوریشیا کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اس لئے وسطی ایشیا میں جانا ضروری ہے یہ بریزنسکی کا کہنی یہ بریزنسکی بلکل ہے جو ماسٹر مائلڈ آفغان وار کا آفغان وار کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی اس نے پوری ایک سکرپ لکھی ہوئی اپنے کتاب دی گرینڈ چیس بورڈ میں وہ اکیلا نہیں ہے یہ سارے جو ہیں ان کی پیرول پہ جو ہیں کسنگر بھی بہت کری انسان ہے معاف کیجے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کسنجر کے ہاتھ کس طرح خون سے رکھے ہوئے ہیں اور کسنجر نے تو لاتینی امریکہ میں اور جگہوں پہ اور عبید نام میں اور پھر خود امریکنوں کو قتل کرواتا تھا یہ تو آپ اگر متعلق کریں تو چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ امریکی میڈیا کس کے اب آپ دیکھیں حیران کن بات سے ہے تو یہ کھیل ہو رہا ہے اس لیے اور تیل کے وسائل پہ قبضہ کر لیں اگر آپ تو دشمن کا تیل آپ بند کر دیں تو نہ دشمن انڈرڈینگ چل سکتا ہے نہ جہاز چل سکتا ہے نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ موٹر چل سکتی ہے تو عراق میں بھی اس لیے آئے ہیں ایران میں بھی اس لیے آنا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی اس لیے ہیں افغانستان میں اس لیے کہ وسطی ایشیا میں گیس کے بے پناہ وسائل ہیں اور پھر اس کی لوکیشن بھی بہت ایسی ہے ککیشیا میں بھی ہر جگہ ہر جگہ اور دنیا میں فساد کی جڑ اس وقت امریکہ ہے اور دنیا میں میں نے آپ کے دور سٹاک والے ایک سی آئی اے کا آدمی تھا اس نے لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں فساد ہو رہا ہے اس میں آپ کو ان کا ہاتھ نظر آئے گا میں نے اس کو اتنا ڈوب کے پاہ ہے افریقہ میں سودان میں کیا ہو رہا ہے تیل نکل ہے سن اٹھتر میں تیل نکل ہے سن تیلی میں جہاں سے تیل نکلتا ہے جہاں پہ ریسورسز ہوتا ہے اور یہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے بنین و انسان پہ اور اس پہ یورپ یورپ کیوں نہیں اپنا بیلنسہ پار کرتا وہ تو خوبیٹم بنے گا یورپ ایک جو میزائل شیلڈ لگانا چاہ رہا ہے پولینڈ میں اور چیک ریپبلک میں امریکہ باج ہے کہ یورپ ایک ملک نہیں نا یورپ کئی ملک ہیں اور ان میں اس طرح کی ایک ہمانگی یونٹ نہیں ہے جس طرح سے امریکہ ہے اس لیے اور پھر یہ ہے کہ یورپ کے لوگوں میں دنیا میں غالب آنے کا جذبہ ایک حد تک ایک حد تک مان پڑ گیا وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں لیکن پدرت کے اپنے کام ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے چینہ کا کیا رول بنتا ہے چین ایکنومک وار تک ہی رہے گا وہ دیکھیں جی چین نے امریکہ سے سمجھوتا ایک حد تک کر لیا ہے لیکن دیکھیں طاقت کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے کہ اس میں بالآخرت تک راؤ ہو کر رہتا ہے یہ ناگزیر ہے اس سے فرار نام ممکن ہے آپ کی ڈپلومیسی اس کو مؤخر تو کر سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتا جس طرح ہماری ڈپلومیسی آج دیکھیں نا کہ بریزیل کا ایک نیا رول بن رہا ہے ٹرکی کا ایک نیا رول بن رہا ہے جو ایران کا نیوکلو ریشو ہے اس میں بریزیل اور ٹرکی میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایران جو ہے اس وقت مسلمان دنیا میں سب سے سائنسی تخلیقات کی اعتبار سے سب سے آگے ترکی ہیں اس کے بعد ایران ہے اور فیزکس میں زیادہ سن ہے اور فیزکس میں بھی میتھمیٹکس میں ایرانی اتنے اچھے ہیں کہ تمام دنیا میں مقالات کی اشارت یعنی ریسرچ پبلیکیشنز میں وہ نوے نمبر پہ ہے یورپ امریکہ پوری دنیا میں نینو ٹیکنالوجی میں ابھی تئیسوے نمبر پہ ہے اور ان کا حدف ہے کہ ہم پندرویں نمبر پہ اگلے چند سالوں میں آ جائیں وہ آ جائیں گے جو بنیاد ہے مارڈن سائنسی وہ بالکل آ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں وسیط آداد میں پی ایش جی موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں ایرانیانز میں پھر تیسرا نمبر ایجپٹ کا ہے اچھا ایجپٹ ایجپٹ کی عبادی ہم سے آدھی ہے اور جی ڈی پی ہمارے برابر ہیں اور چوتھے نمبر پہ ملیشیا ہے اور ایک بڑے وقفے کے بعد پانچویں نمبر پہ پاکستان ہے اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی تنظیم نہیں ہے ملک سے وہ محبت اور وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ قوموں کو کیسے یہاں نیشنلزم کا فقدان تو نہیں ہے سوچ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب اب میں جب بولتا ہوں تو اس لیے اب بڑا اچھا کرتے ہیں اس لیے کہ میں اندر یہ چیز ہے میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اس مسابقت میں اس مقابلے میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور اگر پیچھے رہ گئے تو بلاخر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور میں آپ کو دلچسپ واقعہ سنوں پروفیسر سلام نے کہیں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے کہا مجھے ایک یورپی نوبل نورٹ نے کہا کہ سلام کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ایسی قوموں کو جنہوں نے انسانی علم میں پریکہ کا اضافہ نہیں کیا ان کو زندہ بھی رکھیں کھانا بھی دیں دعائیاں بھی دیں اچھا اسے لیے تو بات ہے کہ یہ بڑی قوموں کی بھی سوچ ایسے ہی ہے اور قدرت کی بھی سوچ ایسے ہی ہے اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو شخص محلے میں سے پڑھ لک کے نکل جاتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے جس طرح افراد پڑھ لک کے آگے نکل جاتے ہیں اور نہ پڑھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں قوموں کا بھی یہی ہے اچھا کہتے ہیں کہ مسلمان آج کل زیرہتاب ہیں دیکھنے میں آرہا ہے تو زیرہتاب ہیں اگر کمزور نہ ہوں تو زیرہتاب نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینسانس ہو جائے گا یہ ان ممکن ہے یہ ان ممکن ہے مجبور کر رہے ہیں ایسے ہے کہ ہشارے ہیں یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی اس قسم کی پیشگوئی کی نہیں جا سکتی یا مغلوب ہو جائیں گے یا دنیا میں اپنا مقام منوا لیں گے نہیں کوئی سمٹمز ہیں پوزیٹیو ایسے جیسے آپ نے ترکی یا ایران کی مثال دی ایران اور ترکی میں ہے یہ پاکستان میں جذبہ ہے پوٹنچل ہے لیکن پاکستان نے کچھ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو انگیج کیا ہے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہمیں اپنے ہاتھ نہیں بند دینے جائیں ہمارے ہاں ہماری سرزمین پہ کسی غیر ملکہ فوجی نہیں ہونا سی ہے کیا کام ہے ان کا یہاں تو باج ہے کہ بھوکا رہ سکتے ہم روزے نہیں رکھتے ہم یہ کس چیز کی تربیت ہے یہ زفکار علی بھٹو علی بات کر رہے ہیں کہ گھاس کھائیں گے چاہے ایٹم بنا کر رہے ہیں تیاری کر کے سوچ سمجھ کے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس قومی قیادت پر سب کچھ منصر ہے یہ فیصلے میں آپ کو جتنے پیسے چاہتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی میں ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جو اگر ہم وائس چانسل نہ ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے کتابوں کی اشارت ہے تو پیسے دینے اور میں کہتا ہوں جی آپ لے لیں پیسے مجھ سے میں آپ کو جتنے پیسے چاہتے ہیں تو کتابوں کی اشارت پنجاب یونیورسٹی میں دگنے ہو گئے چھپنے لگ گئے دگنے ہو گئے ایک سال میں میں نے جب چار یا تھا تو انتیس تھی ہیں اس سے اکلے سال تیسا اب پچھلے سال ففٹی ایٹھ ہوئی ہیں اب اس سال اور زیادہ ہو جائیں گے تو جب آپ کے پاس آپ کا جو قیادت ہو اور سوچنے والی قیادت ہو اور سمجھنے والی قیادت ہو تو بہت چیزیں کر سکتے ہیں اچھا آج کیا جیسے علامہ اقبال کا اپنے ذکر کیا کہ ایک فکر تھی اور ابھی بھی ویلی گیا بلکل ہے وہ فکر آج اس رینیسانس کی کوئی بنیاد بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے لیکن اسی صورت میں بن سکتی ہے جب قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ ایرانی یہاں ایرانی آتے ہیں ایرانی ایمبیسیر کو چیف منسٹر پنجاب نے بلایا تھا تو وہ اقبال کی شاعریہ پڑتا رہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعریہ نہ ہوتی تو ایران کا انقلاب کامیاب نہ ہوتا یہ وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تیرہ پنجاب اردو میں ہیں تو یا یارہ ہیں تو وہ تفاسی کا شاعر ہے ان میں یہ چیز ہے چین کا ایمبیسیر سے میں نے سنا مجھے کچھ سال پہلے وہ جا رہے تھے آپ یقین کریں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں چینی سفیر کیا تھا چینی سفیر نے پڑھ کے اس کو یاد تھی اچھا اردو میں اتنی یہ ولولا انگیز اور انسپائرنگ شاعری ہے کہ ایکسپلور کریں دنیا کو اور بات ہے کہ خدا نے قدرت بنائی ہی اسی لئے اچھا یہ جو راستہ ہے ایک تو راستہ وائلنٹ لوگوں کا ہے وہ امریکہ کو شکست دینا چاہتے ہیں اپنے وائلنٹ سے ایسے نہیں دیں گے ہو نہیں سکتی دیکھیں جی ہر فرد کو اس قوم کو عالم اور سپاہی بننا چاہیے علم اور عسکریت اور اس میں روحانیت کا جزف ہونا چاہیے اچھا سپیرچولزم بھی ہونا چاہیے ہمارا تو مذہب بہت زبدست مذہب ہے ہمیں تو بہت بڑا اس میں ایڈوانٹیج ہے آپ دیکھ لیں صرف عسکریت یعنی یہ دو چیزیں ہیں اور یہ افغانوں کو دیکھیں آپ کتنے غیرتمند لوگ ہیں انہوں نے برطانیوں کو شکست دی انہوں نے روس کو شکست دی اور امریکہ کو انہوں نے نہ صرف روک دیا ہے بلکہ امریکہ کو واپس جانے پر مجبور کر رہے ہیں اور ان کے کس ہمسائی نے ان کے حمایت کی ہے کون ہے جس نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھوم پا ہمسائے اور ہمسائیوں سے آگے جو ہمسائیں ہندوستان سے لے کے تو باچے ہیں کہ قوم کے اندر کیوں ہر فرد بندوق چنانا جانتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے آزادی سے زندہ رہنا تو ہر فرد جو ہے وہ سپاہی ہو اور علم کی ہوا ساری قوم میں ہو تو کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا اچھا جو پاکستان آپ نے کہا کہ انگیج ہے یا انوالو کیا گیا ہے کانشیسلی ہم اس کو بہتری مکمل سکتے ہیں بھارت کا خوف جو انسا ہے ہیجمنی کا وہ پاکستان میں ملٹریزم کی بنیاد ہے بلکل پاکستانی اسکریت ہے وہ پاکستانی فوج کو دولا چاہتے ہیں نقصان بلکل اور یہ ہمارے جو دانشور فوج پر بار بار حملے کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ فوجی جنریال کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے حکومت سنبھال لے لیکن فوجیوں کا پس پر سیاست دان بھی جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری فوج ہمارا بازو ہے ہمارا مکہ ہے بات یہ ہے کہ دشمن کے دانت ہم توڑ نہیں سکتے جب تک فوج ہماری اور ہماری فوج میں صلاحیت ہے پیشہ وار فوج ہے سیاست دان اگر صحیح مانو میں باخبر اور باعلم اور با کردار ہو جائیں گے پھر ہمارے مسائل پیدا نہیں ہوں گے تو یہ جو بھارت ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کشمیر کو حل کیے بغیر بھی ہو سکتے نہیں کشمیر کا بھارت دیکھیں بھارت نے پاکستان کو کبھی قبول ہی نہیں کیا اس بات میں میں مجید ازامی صاحب کا میں بڑا اس معاملے ہندوستان پاکستان کو قبول کر ہی نہیں سکتا اگر وہ قبول نہیں کرتا ان کی ساری کوشش پاکستان کو بے دستوباہ کرنے پہ ہے انہیں نے پہلے ایک حصہ ہمارا کاٹا ہے اس کے بعد وہ فروغ دیتے ہیں مختلف پھر مختلف سیاسی تصورات ڈالتے ہیں بیچ میں جس سے ہماری قذیب سے دور ہاں ملکل فوج کے خلاف بہت زیادہ پھر تور دیں پھر پنجاب کے خلاف بہت زیادہ بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو پنجاب نے کیا کہ یہ صرف فوج میں پنجاب کا کمپننٹ ہے چونکو اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اور کہ یہ آٹھ کروڑ آبادی جو ہے اور ان کے ساتھ فرنٹیئر اور پھر افغانستان تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے اور ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے ہندوستان کے بارے میں ہندوستان میٹھا بولے کڑوا بولے نخرا کرے ہندوستان کا صرف یہ مقصد ہے کہ وقت گین کیا جائے اور اس دوران پاکستان کو جس طرح سے بھی ہے افغانستان میں بھی جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کو لہٰذا ہمیں افغانی عوام کے ساتھ اور افغان کی جو تحریکے آزادی ہے ان لوگوں کے خلاف جو وہاں گھسائے ہیں اس میں ہمیں ان کی اب تو امکان ہے کہ تہائی دانشمندانہ طریقے سے سیاسی مدد کرنی چاہیے اب تو ایسے امکانات ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے ان کو رستہ نہیں مل رہا تو اس تو نہ دیں پھر رستہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہی دلدل میں پھسے رہے ہیں تمام بنی نو انسان امریکی سرمایہ دار ٹولے کی محکوم ہو جائے گی یہ میری بات لکھ لیں آپ تمام بنی نو انسان تمام بنی نو انسان امریکہ کے عوام کو میں دیکھ کے آئے ہیں ابھی آخری دور امریکہ کے عوام کو انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے امریکہ میں ایسے سے قانون پاس ہو گیا ختم کر دیا انہوں نے ایسے سے قانون پاس کر دیا ہے یعنی اگر ان کو شک ہے آپ پہ دہشت گردہ آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں بغیر مقدمے کے لام حدود مدت تک رکھ سکتے ہیں خاص کورٹ بنا دیا گیا ہیں قانون کے ذریعے اور ان کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل نہیں ہو سکتے اور امریکہ کے سپریم کورٹ بھی ختم ہو گیا ہے ایسے فیصلے میں نے دیکھے ہیں وہ ایک اسطلاح استعمال کرتے ہیں سٹیٹ سیکرٹس پریولیج حکومت کہہ دیتی جی ہم یہ بات نہیں بتاتے تو سٹیٹ سیکرٹس سے متاثر ہوں گے سپریم کورٹ بھی کہتا ہے امریکہ کے سپریم کورٹ امریکہ کے ادارے جو ہیں وہ انحطاعت کا شکار ہیں تو اپنی سیول لیبرٹیز سکسٹیز میں لی وہ کنٹین کر رہے ہیں ختم ہو گئی ہے آپ سیول لیبرٹیز کے آپ تو امریکہ میں سیول لیبرٹیز تو ایسے ایک تھوکہ ہے اور سراب ہے آپ دیکھے تو صحیح امریکہ میں انیس سو اسی میں امریکہ کا جو میڈیا تھا ایک سو چھے کورپوریشنوں کے پاس تھا تو ان کے مالک چند لوگ ہیں اور وہ سارے سائنیزم سے جڑے ہوئے ہیں سارے جڑے ہوئے ہیں بنین اور انسان کو دبانے میں اور دنیا بھر میں وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں بلکل یہ یہ تو ایک دھوکہ اور وہ میں اس کو مانتے ہی نہیں ہوں اچھا آپ نے ابھی امریکہ گئے تھے اور اس کے بعد آپ نے امریکی سفیر کو خط بھی لکھا بلکل لکھا جی اس کا جواب آیا آپ کو کیا جواب دیں گے وہ نہیں جواب آیا جواب دیں نہیں سکتے ان باتوں کا میں نے اتجاج کیا اور میں نے ان میں کچھ چیزیں لکھ دی ہیں تو اس پہ کیا وہ کانڈ کر سکتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جو باتیں بھی وہ لکھیں گے میں ان کا جواب دے سکتا ہوں اچھا اگر میں نے ان کو لکھا کہ مجھے میں پرل ہاربر کے بارے میں جو دستاویزات دیکلاسیفائی ہو گئی ہیں وہ میرے دماغ سے گزریں تو مجھے معلوم ہے کہ پرل ہاربر کیسے کروا ہے یا اگر میں نے بوش کے دور کے قوانین کی بات کی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں کن قوانین کا حوالہ دے رہا ہوں اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا اور جب میں نے ان کو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ کے جو رجحانات ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے قطعت امریکہ کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر دیں گے جیسی سوویٹ جونین ہوتی تھی ایک آئرن کرٹن بنا رہے ہیں صرف ایک فرق ہوگا کہ دو پارٹیوں کا ایک دھکوصلہ یہ بھی کسی نے کہا امریکہ نے دو رائٹ ونگ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکرات یہ ایک پارٹی اور ایک ریپبلکن رائٹ ونگ اور ایک ڈیموکرات اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جو عالمی تناظر آپ نے پیش کیا امیدیں کہاں سے ہیں انسانی بقا کی دیکھیں جی جب ہندوستان میں دھماکہ کر لیا تھا تو ہماری بقا جو ہے اس کا تو پھر صورت نظر نہیں آتی تھی اور اس وقت پھرٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سیمیٹی فور میں جب اور ایکیو خان صاحب اللہ کے وضل سے ہمارے پاس آگئے ایٹامیک نرجی نے بڑا کام کیا اس میں لیکن ایکیو خان صاحب نے جو کام کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا تو ہم نے کر بات یہ ہے کہ بنین اور انسان کو ہر میں یہ فضاء اب ہوا میں ایک بات آگئی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ جنگی مجرم ہے یہ دنیا بھر کے عوام اور امریکہ کے خلاف ایک فضاء کام ہوگا جمزے کلارک نے تو ٹرابینل بنایا تھا پہلی گلف وار میں اور امریکہ کو ڈیکلیر کیا تھا میں نے بلکل اور ابھی عراق کی جنگ میں بھی اور ہمارستان کی جنگ پہ مثلا ٹوکیو میں ٹرابینل بنا تھا اور اس میں اگر آپ نیلو فر بھگوت کی ججمنٹ آپ پڑھیں نیٹ پہ نیلو فر بھگوت آپ نام ڈال لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنگی مجرم قرار دیا انہوں نے لیکن امریکی حکمران اقتدار کے نشے میں دھتھ ہیں دنیا کے سامنے اوریاں کھڑے ہیں اور وہ یہ بھی گواہ نہیں کرتے کہ ستر سے کوئی دھاں بھی لیں اپنے آپ کو کوئی شرمہ یہاں نہیں رہ گیا ڈاکٹر صاحب بڑی مربانی ہے آپ کی گفتگو بڑی معلومات سے لبریز اور بڑی دلچسپ ہے کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا بہت مہموانی ہے بہت مہموانی ہے آپ تشکل کریں ناظرین یہ تھے ڈاکٹر مجاہد کامران آپ نے ان کی پاکستان میں تعلیمی صورتحال اور عالمی سیاست پر گفتگو سنی شکریہ اور خدا حافظ